اسلام علیکم میں ہوں ادنان اگریکلچر وارڈ میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیر ایسے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم کپاس کی سفید مکھی کے بارے میں بات کریں گے آج یکم ستمبر ہے تو میرے کاشتکار بھائیو سفید مکھی کی مادہ کپاس کے پتوں کی نچلی سطح پر انڈے دیتی ہے شروع شروع میں یہ انڈے ٹرانسپیرٹ ہوتے ہیں پھر پیلے اور بعد میں بھورے رنگے ہو جاتے ہیں ان انڈوں سے تین سے پانچ دن کے اندر بچے نکلاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سفید مکھی کا کس طرح حملہ ہو گیا ہے جس کو ہم ان انڈوں سے تین سے پانچ دن کے اندر بچے نکلاتے ہیں جن کو ہم نف بولتے ہیں سفید مکھی کے بالک اور بچے دونوں ہی پتوں سے رست چوس کر ان کو کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر کالے رنگ کی پھپوندی بھی بنا دیتے ہیں جس کو ہم سوٹی مولڈ پھپوندی کہتے ہیں اور پتے آپ کو سیاہ مائل نظر آتے ہیں فوٹو سنتسز کا عمر رک جاتا ہے میرے کاشت کار بھائیو سفید مکھی مختلف قسم کے انزائم بھی پودے میں داخل کرتی ہے جس سے پودوں کی بڑھوتری متاثر ہوتی ہے اور میرے کاشت کار بھائیو یاد رکھیں اس کے ساتھ پتہ مرور ویرسی بیمیاری بھی سفید مکھی کی وجہ سے ہی پھیلتی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کپاس کی سفید مکھی کو کنٹرول کرنے کا جو بنیادی حصول ہیں کپاس کے کھیت کو جڑی بوٹیوں سے پاک رکھنا ہے ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے سفید مکھی کے نقصان کی معاشی حد کو جانچنے کے لیے فصل کا بقیدگی سے معاینہ کرتے رہنا ہے تو تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک ہی گروپ کے زہروں کو لگاتار دو مرتبہ سے زیادہ سپری نہ کریں تو میرے کاشت کار بھائیو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائی کریں نیکٹ ویڈیو تک تب تک اللہ حافظ